السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر 330 330 یہ حدیث بہت دھیان سے سنیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے اس میں سے ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور فیلایا ہو جو آپ یہ ورسپ کے ذریعے فیلا رہے ہو یہ مرنے کے بعد اس کا بہت ثواب ملے گا یہ حدیث بہت سے سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے ان میں ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور فیلایا ہو دوسرا صالح اولاد ہے جس کو چھوڑا ہو تیسرا قرآن شریف ہے جو مرانس میں چھوڑ گیا ہو چوتھا مسجد ہے جو بنا گیا ہو پانچوہ مسافر خانہ ہے جس کو اس نے تعمیر کیا ہو چھتا نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو ساتھوہ وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دیا گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے مثلاً وقف کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے کتنی بڑی فضلت ہے آپ جائیں کسی کو سبحانلہ پڑھوا دو گے جتنے کو آپ دیئے سے دو ہزار آدمیوں کو سبق بھیجتے ہو ایک مرتبہ وہ سبحانلہ پڑھ لے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اس کو بھی ثواب ملے گا پھر آجہ جتنے کو وہ فوروڑ کرے گا ایک پڑھ لے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا اس لئے اس حدیث کا بہت جھان سے اس حدیث کو لکھ لینا اور میں نے حوالہ دے دیا ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے اور آج کا یعنی کام یہ ہے کم سے کم سہت اللہ نے سہت دی ہے آپ کو دو روپیہ یہ صدقہ کر لو مسجد میں دلے ہوتے ہیں عام طور سے دو روپیہ ڈال دو سہت کے زمانے میں یہ مردے کے بعد کام آئیں گے انشاءاللہ اور جہاں سبق فورور کر رہے ہو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ دے گا اب میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمیں اللہ کو بہت پسند ہیں اور قیامت کے میدان میں بہت وزنی ہوں گے ترازوں میں اور زبان پر بہت آسان ہیں بخاری شریف میں یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے تو آپ پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ بخاری العظیم بس آ اچھا یہ کس نے یہ کلمیں پڑھیں یہ مجھے ایسے میں سانا چاہیے کہ ہم نے دو کلمیں پڑھ لیے بس تو مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ اور آپ کے آپ جس گروہ سے متعلق ہے آپ تعلق ہیں اس کا بتا دیجئے کہ میں نے دو کلمیں پڑھ لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کلمیں نکلے ہیں اور پھر اللہ ہمارے زبان سے نکلوا دے پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہے بتاو ہمیں بتانے اللہ الرحمن تو اللہ کو کتنے خوشی ہوگی پڑھ لیے ایک ورطبہ اور سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ایسے میں اتکا انتظار کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين